نماز جمعہ سے پہلے پورٹوی کی جامعہ مسجد کے امام صاحب مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خوشتر صدیق قادر رضوی نے فرمایا ہے اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سیدنا ونبينا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انا اولیاء اللہ الا انا اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحضنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی کریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سلام رسولوں اور ولیوں کے تاجدار سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں عدب و احترام کے ساتھ دلود و سلام عرض کیجئے خالقِ کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب میں اپنی نیک مخصوص اور سیلیکٹڈ بندوں کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ایک ایسا قانون ہے ایسی لا ہے ایسا ذابطہ ہے جس کے ذریعے قیامت تک لا الہ اللہ محمد ورسول اللہ کا پڑھنے والا اللہ کے ان مقدس بندوں کی شان سے واقف ہوتا رہے گا اور ہر زمانے میں یہ آیت پکان پکار کر اللہ کے نیک بندوں کی شان کو ان کے مقام کو ان کی عزت ان کے ریسپیکٹ کو بیان کرتی رہے گے اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے اللہ بے شک خبردار اللہ سنو انہا اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم کسی شخص کا کسی آدمی کا کسی مسلمان کا اللہ کا ولی ہونا اللہ کا دوست ہونا اللہ کا مقرب ہونا یہی بڑی شان کی بات ہے بڑی اونچی بات ہے یہ پرست بہت اونچا ہے آؤ ایسے شخص کے لیے یہ ریزلٹ اور یہ نتیجہ لازمی ہے کہ وہ شخص دنیا اللہ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے غم سے بے نیاز ہوگا کیوں کہ جب بندہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں اپنے ہاتھ کو گن کر دیتا ہے اس کے سامنے رضا الہی کی علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہی نہیں اللہ کی محبت اور اطاعت کی علاوہ کوئی دوسری مندل ہی نہیں ہوتی کوئی دوسرا اسٹیج ہی نہیں ہوتا جو ظاہر ہے اس اسٹیج پر پہنچ جانے کے بعد اس کے سامنے اللہ ہی اللہ ہوگا اور خیال غیب اس کو دھوکہ نہ دے سکے گا نہ دنیا کی رنگینی اسے اپنی طرف کھینچ سکے گی نہ لوگوں کی باتوں کا اس پر اثر ہوگا نہ ظالم کا ظلم اسے اپنے راستے سے بیکا سکے گا انغرض جب اور تشدد کی تمام کوشی سے ایسے بندے کامل کے لیے ناکامیاب ہو جائیں گی اور ظاہر ہے کہ ولی یہ کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے شیطان اپنی سکشت اور اپنی ناکامیابی کا اقلاع کر لیتا ہے اور جب شیطان ہی ناکامیاب ہو جائے تو اندادہ کیجی کہ اس بندے کامل کو کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے راستے سے کون سے بیکا سکتا ہے اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھئے کہ خوف اور غم یہی دو چیزیں ہیں جو اس دنیا میں انسان کے لیے آزمائش ہے امتحان ہے پریشانی ہے ڈیفیکلٹی ہے پروبلمز ہے جو کچھ بھی کہیا ہر آدمی جس کیپسٹی کا اور جس صلی اللہ کا ممالک ہے وہ سوچ سکتا ہے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو بسنے والی قوم ہے اس کے لیے یہی پریشانیاں آگے پیچھے لگی ہوئی آپ اگر حاکم ہیں اگر گورنر ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیفیکلٹی ہے یہ پریشانی ہے کہ جو آپ کے انجل میں لوگ ہیں آپ کی کوچھ شیئر ہوگی کہ وہ ہم سے راضی رہے اگر آپ منصف ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رکان بہت اچھا ہو ورنہ ہماری منسٹری خطرے میں پڑ جائے آئیے اس کے علاوہ ہم اپنی گھرلو زندگی میں دیکھتے ہیں باپ کو یہ فکر ہے کہ بیٹے کے لیے وہ کھانا کہاں سے لائے گا ریس کی تلاش کرنی جائیے بیٹوں کا پیت بھرنا کنبوں کا پیت بھرنا اس کے لیے روٹی اور کپڑے کو مہجہ کرنا کہ ہیڈ آف دی فیملی کا یہ ہمیشہ سے تصور رہا ہے مختصر یہ کہ ہر آدمی اپنے اپنے ریزن اور اپنے اپنے سرکل میں کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں کھرا ہوا ہے لیکن میرے دوستو یہ جو ہماری آپ کی باتیں ہیں کیونکہ ہماری نظر ہمیشہ انسانوں پر ہوتی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے یہ راضی نہ ہو جائے اس کو ہم سے شکایت نہ ہو اس کو ہم سے شکایت نہ ہو اور ویسے بھی آج کی دنیا میں پپولر بننے کے لیے نہائی ضروری ہے کہ سب آدمی اس سے نازی ہو اور میرے دوستو یہ دنیا کا ایک فریب ہے ایک تھوکہ ہے یاد رکھو میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ یہ بات عجیب و غریب ہے اور سوائے دھوکے کے اس میں کچھ نہیں کیوں کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے دا یقیناً وہ خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتا کس کس کو راضی کیا جائے گا کون راضی کرے گا کون راضی ہوگا اس قسم کے سینٹنس اور کملے آج کی سیاسی دنیا میں ہمیں پڑھنے میں آتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ جی سب کو راضی کرنا چاہیے میرے دوستو آپ سچی بات کہیں گے جھوٹا آپ سے ناراض ہو جائے گا آپ حق کہیں گے اہلے بات اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے آپ دین کا راستہ بتائیں گے بے دین آپ سے ناراض ہو جائیں گے جو بات آپ کے موہ سے نکلے گی اس میں کچھ نہ کچھ گلوب آپ کے سامنے ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو راگی کر رہے گا جو سوال ہے یہ بڑا مشکل ہے ہاں ایک طریقہ ہے اولیاء کاملین جس اسٹیج پر ہوتے ہیں میرے دوستو چونکہ ان کی زندگی میں دوسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی راضی ہو تو ٹھیک ہے اور کوئی ناراض ہو تو اس سے انہیں کچھ غم نہیں چونکہ ان کے دل و دماغ میں خدا کا خوش ہوتا ہے متقی کی تعریف ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے مچنے والا اور ایک یہ بھی ہے کہ خدا سے درنے والا چونکہ وہ خدا سے درتا ہے رات دن درتا ہے زندگی کے ہر لمحے میں ہر کھڑی میں ہر مرک میں خدا کا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو آدمی خدا سے درے گا دنیا کی کسی چیز سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا یہ بات کہ ہم سے ہر آدمی راضی ہو جائے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہو سکتی ہے سرکار دعالم سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت فرمائیے ایسا پر یقابت آئیے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو خدا بھی راضی ہو جائے اور خدا کے بندے بھی راضی ہو جائے اللہ اکبر سوال دیکھئے کس قدر اونچا کتنا اہم کتنا پڑا ایسی بات بتائیے کہ خدا بھی راضی ہو جائے اور خدا کے بندے بھی راضی ہو جائے سوال یہ کیا گیا اس کا جواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کتنا سادہ کتنا مختصر اور کتنا جامعی اور کم پرہنسی قسم کا جواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فرمایا دیکھو خدا کو اگر راضی کرنا ہے تو دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ دنیا سے الگ ہو جاؤ کیوں کہ جب تک دنیا تمہارے اور خدا کے بیچ میں ہوگی خدا راضی نہیں ہوگا الگ کرو اس کو تمہارے سامنے کبھی بیٹے کا سوال آئے گا کبھی بیٹی کا سوال آئے گا کبھی براغری کا سوال آئے گا کبھی اس کا سوال آئے گا کبھی اس کا سوال آئے گا تو حق کے مقابلے میں کسی کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے اس کے رسول کا کیا فرمان ملے ہمارا مطلب کیا کہتا ہے یہی تو دنیا ہے جب تم اس سے الگ ہو جاؤ گے دنیا سے اپنے کلکشن کو ختم کرو تم سے راضی ہو جائے گا آپ اس حدیث کو سن کر دھوکے میں نہ آئیے کہ دنیا سے کلکشن ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں نہیں بلکل نہیں یاد رکھئے بیٹا بیٹی بی بی دکان مکان یہ سب کام کاج یہ دنیا نہیں ہے یہ دین ہے دین دنیا وہاں شروع ہوتی ہے جہاں انسان خدا کو بھول جاتا ہے خدا کی اطاعت اور عبادت اور مرضی کے خلاف جب کام کرتا ہے وہ دنیا ہے اب اپنی دکان پر بیٹھ رہا تجارت کرنا بزنس کرنا اور اس کے حلال حاصل کرنا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے رہنمائی کی ہے یہ دنیا نہیں ہے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو خدا راضی ہو جائے گا اچھا اب خدا کے بندوں کو کیسے راضی کیا جائے تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مال پر نظر مت رکھو اے مدینے والے آقا آپ کی حکمت پر قربان آپ کی دانائی پر قربان کہ آپ نے ایسا جواب دیا کہ آقا اس جواب کی اوپر سیکڑوں اور ہزاروں کتابیں لکھی جا سکیں لوگوں کے مال پر نظر مت کرو جب لوگوں سے تمہیں لالچی نہیں ہوگا تو لوگ تمہاری مخالفت نہیں کریں گے بعد ختم ہوگئے کسی معاملے پر نظر مت رکھو بس لوگ تمہارے ہو جائیں گے اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے ایک بلی قابل کا مقام بھی میرے دوستو یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دنیا سے الگ ہوتا ہے اور جب وہ دنیا سے الگ ہوتا ہے تو اس کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے اور جب وہ مقرب ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یوں ہوگا کہ اللہ پر اس کی نظر ہوگی اور مخلوق کی کسی چیز کے اوپر اس کی نظر نہیں ہوگی چنانچہ اس سٹیج میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحضرون کی تفسیر میں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ایسا انسان کامل کہ اگر کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کی اس کو خوشی نہ ہو ہاتھ میں ہزار آ گیا لاکھ آ گیا جو کچھ آ گیا آ گیا ٹھیک ہے آ گیا آ گیا اللہ نے دیا ایسی خوشی کہ جس میں آدمی خدا کو بھولیا ہے اگر آ جائے تو آنے کی کوئی خوشی نہیں اور اگر چلا جائے تو جانے کا کوئی غم نہیں اپنا کیا ہے اللہ اندلانہ کی سید جیلان شہن شاہ بغدا سیدنا الشیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بات ارشاد فرما رہے ہیں گھر سے خبر آئی حضور آپ کے صاحب زادے کا انتقال ہو گیا فرمایا کچھ نہیں فرمایا ٹھیک ہے اس کے بعد باز شنو ہے باز کر رہا ہے باز ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ حضور بچے کو نہلانا اور کفن بغیرہ پہلانا ہے فرمایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر باز کر رہے ہیں تیسری مرتبہ خبر آئی حضور نماز جنادہ تیار ہے آپ نے اعلان فرمایا اے سننے والو ایک مہمہ منتظر ہے دعائے خیر کے لیے چلو اب ہم اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اللہ حضور صاحب زادے کا انتقال ہوا کسی قسم کی کوئی بات نہیں گفن کا وقت آیا گفن کا وقت آیا تو اس وقت بھی میرے دوستو باز جانی ہے خدا کے بندوں میں تبلیغ جانی ہے ہدایت کا پیغام سنائے جا رہا ہے لیکن اب نماز جنادہ کیونکہ دینی معاملہ تھا اس وقت آپ نے اعلان فرمایا چلو اب نماز جنادہ یہ ہے میرے دوستو وہ مقام کہ اگر کچھ چلا گیا بھئی جانے کی چیزوں میں سے ظاہر ہے جونت بھی ایک چیز ہے متعلقین و رشتدار بھی ایک مقام رکھتے ہیں اور اولاد بھی بڑی چیز ہے لیکن اس کا کوئی غماری اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی اور اگر کچھ آ گیا تو پھر اس کا شکر ہے شکر اور اس کا احسان ہے معلومی ہوا کہ بندہ جب اس سٹیج پر آ جائے تو اگر کچھ آ جائے تو آنا اور جانا اگر اس کے لیے دونوں برابر ہو جائے تو بس سمجھ لو کہ یہ بندہ اس مقام پر آ گیا ہے جس کو مقام بلاگت کہتے ہیں عزیزوں اور دوستو اندازہ کیجئے اللہ کے پلی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ خدا سے دردہ ہے اور جب وہ خدا سے دردہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو خدا سے دردہ ہے دنیا اس سے دردی ہے وہ کسی سے نہیں دردہ یہ ہے ایک ولی کامل کا مقام اللہ تباک و تعالی ہمیں ولی کامل کی محبت اور اتباع کی توفیق حطا فرمائے وما علینا اندالبلاغ المبید دیست شکریہ عزیزیں دیست شکریہ جلس دیست شکریہ مطق خند